اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو نگینہ کوکنگ سیکرٹ جی آج ہم آپ کو دہی بنانے کا طریقہ بتائیں گے گہرہ دہی کیسے بنتا ہے اور گھر میں جو دہی بنائیں گے آپ کی اس کی تو کیا ہی بات ہے بیٹھا بھی ہوتا ہے اور صاف ستھری طریقے سے بنتا ہے اس کے لیے ہمیں دودھ چاہیے دہی ایک چمچ چاہیے دودھ کو ہم بوائل کر لیں یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ دودھ بوائل کیسے کیا کرتا ہے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں لائک کریں کومنٹ کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں ہمارے دودھ کو بالا آ چکے تہیل لگانے کے لیے جو ہم نے دودھ اوپر رکھا تھا اگر تو آپ کا دودھ خالص ہے تو پھر پانچ منٹ کے بعد بند کر دیجئے گا دودھ کو فلیم جو ہے اور اگر خالص دودھ نہیں ہے تھوڑا پتل ہے تو پھر آپ اس کو دس سے پندرہ منٹ تک پڑی لائٹ آنچ پر رکھ کے اس کو پکا لیں کہ جو دہی ہے وہ گہرہ بنتا ہے دودھ میں آپ کو معلوم ہے پانی ہوتا ہے بزار والے دودھ میں تو وہ آپ ذرا تھوڑا خوشی کر لیں دہی گہرہ بنے گا اس کے بعد ہم دہی لگتے ہیں دودھ ہمارا اول چکے ہیں اس کی جاب لگتے ہیں یہ مٹی کا کونڈا ہے آپ سٹیل کا بھی لے سکتے ہیں اگر مٹی کا لینا ہے تو روب نی کونڈا لیجئے گا دیکھیں یہ روب نی کونڈا ہے سٹیل میں بھی لگا سکتے ہیں بسم اللہ اللہ آپ کو دہی کے اوپر ملائی چاہیے تو پھر آپ دودھ پھینٹ کے ڈالیں گے جیسے جیسے پھینٹیں گے اس پہ جھاگ بنے گی مجھے ملائی نہیں چاہیے ہوتی تو میں پھر نہ زیادہ نہیں ہانتی بڑا اچھا دہی بنے گا گھر کا دہی تو پھر کیا ہی بات ہے ساف ستھرا گھر میں دہی بنائیے گا پھر آپ کو بھی بزار سے دہی تو نہیں خریدیں گے continue جیسوں ہم پھینٹ رہے ہیں جشبہ بن رہے ہیں جن کو ملائی چاہیے مجھے ملائی نہیں چاہیے اس لیے مینٹا نہیں زیادہ میں نے آپ کو دکھانے کے لیے صرف پھینٹا تھا تو اس کو اب ہمیں تھوڑا سا تھنڈا کرنا ہے اتنا یہ تھنڈا ہو جائے کہ جب ہم اپنی انگلیو ڈپ کریں تو وہ جلے نا بس اتنا تھنڈا جب ہو جائے گا پھر ہم اس کو جاگل گائیں گے اس کی یہ اسی میں ہم نے دو چمچ دودھ لی ہے ڈیڑھ چمچ دہی کا اس کو ہم نے اچھے سے مکس کرنا ہے اور آپ کو ایک اور بات بتا دوں جس جگہ پہ آپ نے دہی جمال ہے نا دہی بلانے کے لیے رکھنا ہے تو آپ نے وہاں سے اٹھانا نہیں ہے آپ ایک ایسی جگہ چود کریں کہ جہاں سے آپ دہی کو ہلائیے گا نہیں اگر آپ دہی جو کھونڈا ہے نا اس کو پکڑ کے کبھی کہاں کبھی کہاں رکھیں گے تو دہی بلکل نہیں بنیں گا دودھ نیم گرم ہونا چاہیے زیادہ تھنڈا نہیں ہونا چاہیے زیادہ تھنڈا بھی ہوگا تب ہی دہی نہیں بنیں گا نیم گرم ہونا چاہیے اچھے طرقے سے اس کو پھینٹ لیں اپیرہ آپ کو بتا رہی ہوں اس جگہ پر رکھئے گا جہاں سے آپ دوبارہ اس کو ہلائیے گا نہیں اس کو چھے یا آٹھ گھنٹے لگنے ہیں دہی بننے میں چھے یا آٹھ گھنٹے تک آپ نے اس کو ہلانا نہیں ہے دھانپ کے رکھ دینا ہلانا بلکل نہیں ہے ہلائیں گے تو پھر دہی جو دودھ ہے وہ لدھا ہو جائے گا پانی لدھا ہو جائے گا دہی اچھا نہیں بنیں گا یہ اچھے طریقے سے میں نے پھینٹ لیا ہے ہمارا دودھ جو ہے وہ نیم گرم ہو گیا ہے یعنی تہہ تیز گرم تھا اب نیم گرم ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن اللہ ایسے آپ نے یہ جتنا میں نکس کیا ہے وہ میں سارا ہی شامل کرتی ہے اور سائٹ سے یوں کرکے نہ ہلکا سا ہلا دیں تاکہ چیلنج اتنا کام ہے بس دہی جانے کا بننے کے لئے ہم نے رکھ دیئے اب ہم آپ کو دکھائیں گے یہ بن جائے گی جب چھے یا آٹھ گنڈے بعد یہ کتنا ٹھک ہوگا اس کو ہلانے سے بھی نہیں ہلے گا اور مٹھا بھی دئی ہوگا اور بہترین بلکل سمیل والا نہیں بزار سے جو لگتی ہیں اس میں لگتی ہے اس کو ڈھام دیتے ہیں آٹھ گنڈے ہو گئے ہیں ہمارا دہی لگے کو اس کو دیکھتے ہیں کیسا بنائے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ماشاءاللہ دیکھیں کتنا گہرہ ہے ماشاءاللہ میں کٹ کے آپ کو دکھاتی ہوں کتنا گہرہ نہیں گھر میں بنائیں ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا گہرہ رہی ہیں بزار میں تو بتا نہیں کیا گیا بیچ میں ڈالتے ہیں دیکھیں گھر میں تیار کریں اور اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیز کا تو پھر کیا ہی بات ہے خوش ہوتی ہے اتنی چاٹ میں استعمال کریں حلو چنہ میں استعمال کریں لسی میں کریں کھانے میں کریں دی بھی ہمارا میٹھا بنتا ہے دیکھیں پان کا ایک کترہ نہیں ہے کوئی چیز علیت علیت نہیں ہے ماشاءاللہ بنا یہ کا ایک کھانا ہے با کھانا ہے پنا کھانا ہے کے با کھانا ہے چیزیں